یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنویکٹڈ پرسنر کو جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ایک ہو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پائزن جو ان کی فیملی کر رہے ہیں اس سے ان کی موت واقعہ تو مقدار انساری کو لے کر کے تمام راجنیٹک پارٹیوں کے پیان جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور مقدار انساری کو لے کر کے سب کی نگاہ جو ہے وہ بیریشتر اصدودین اویسی کے بیان پر ان کے ٹوٹ پٹکی ہوئی تھی کہ آخر کار وہ کس طرح کی پرتکریہ دیں گے جہاں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز انہیں مافیا ڈان باہو بلی نہ جانے کیا کیا نہیں بتا رہے وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آتک وادی تک مقدار انساری کو کرا دے رہے ہیں جسے عدالت نے بھی آتک وادی نہیں مانا وہ بھی جج بن کر کے آج مقدار کے اوپر پیسلہ سنا رہے ہیں اور مقدار انساری کو لے کر کے جو اصدودین اویسی نے ٹوٹ کیا وہ بہترین نظیر بھی بنا جہاں ایک تماشا ان تمام لوگوں کے گالوں پر مار دیا جہاں یہ سافتور پر کہا کہ بڑے بھائی مقدار انساری جہاں دنیا نہ جانے کیا کیا کہتی ہوئی نظر نہیں آئی وہاں اصدودین اویسی نے بڑا بھائی بتا دیا اور اصدودین اویسی یہی نہیں رکے انہوں نے پوری طریقے سے جو جات چل رہی ہے اس پر بھی سوال کھڑے کیے کیا کچھ میڈیا سے بیان میں کہا اصدودین اویسی نے پہلے ان کے بیان پر نظر دا لیے اصدودین اویسی نے پہلے ان کے بیان پر نظر دا لیے اتر پرزیس کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی حفاظت کی جائے گی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پائزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے بڑے بھائی جو امپی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے اسپتال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسرن ڈاکٹرز نہیں تھے جو پائزن کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈنڈ انکوائری ہو اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے سر اب تو مطلب اس پہ جو پولیٹکس ہو رہا ہے راجنیتی ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کہہ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹکس کا سوال نہیں ہے کیا پولیٹکس ہو رہی ہے ایک اس نے سنیے ایک ادمی تو مر گیا جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے کوٹ نے ان کے پر سنٹنس لیا مگر آپ کی کسٹڈی میں ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور یہ تو دوسرا واقعہ ہے اس پہ پولیٹکس کیا ہے جب جوڈیشل کسٹڈی میں کسی کی موت ہو رہی ہے اور ان کی فیملی اس اپریہنشن کا اظہار کر چکی ہے سپریم کورٹ وہ لوگ کیس ڈالے ہیں تو اس پہ پولیٹکس کیا ہے بھائی ایک ادمی کی تو موت ہو گئی نا اس پہ پولیٹکس کرنا کیا ہے وہ تو وہ تو اپنی جان دے دیو جان چلے گئے ان کی پولیٹکس کیا ہو رہی جان کی زمینداری کس پر ہے اس پہ پولیٹکس کیا کرنا ہے اس پہ چلے گئے جسٹس کو جسٹس کرنا چاہیے سر ورہی ہے سر ورہی ہے ورہی ہے ورہی ہے ورہی ہے کسی بکم میں اب بہترکس کیا ہے کہ ہمارے بہترین ملکس کیا ہے ملکس کیا ہے ملکس کیا ہے اور یہ اس باغدت کے بارے کے لئے اے ایسا ہینے کا ایک پر ساکتا ہے جو الفرام رل абсолют ایک ایک دنیا ہے کہ اولئے کسیارہ کے لئے انکسیار ایک 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 امید ہاتھ ایک ایک اپنے کی طرح ایک 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 ایسا اینکسیار اور مجھے جای دنیا ہے اور جو ڑا بہت بانی ہے ہمارے ایک 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 ایسا کیا سپری اے ایک ایسا کی بار انہوں سپریم سپریم قدر مجھے تھے با بیر پیرانی کی تلاحقیق یہ عبورت کے لئے اس کی تاکرین شاید ہے مجھے دیجیں اور جنگی ہے کہ سوپر از کاری بیرینی اور شوکتہ است ایجاب کیا کہ وہ اپنی حسابیت ہے وہ اپنی حسابیت ہے وہ مجھے پیمت مجھے کی تاکھل واپس معاشی اور شوکتہ است اس کی تاکتہ پیشتر ہے so definitely what the family is demanding I hope that the Uttar Pradesh government in the interest of justice in the interest of rule of law will have an impartial inquiry and 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 the whole world should know what has happened this is not on this is not how people just go آپ سوال آپ بھی کر رہے ہیں میرا جواب بھی آپ دے رہے تو صحیح ہے بلکہ سوال آپ بھی کر رہے ہیں میرا جواب بھی آپ دے رہے تو صحیح ہے بلکہ ہے اور اگر کوئی وہاں کے مکہ منتری کے بارے میں کچھ فیس بک پیناب سناب بک لے تو اٹھالیس گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں اس کو یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے رول آف لاؤ سے یوپی چلنا چاہیے رول آف گن سے نہیں چلنا چاہیے اس سے سمویدھائن کے تعلق سے کوٹس کے تعلق سے جو اقبال ہوتا ہے نا وہ اقبال کو برخواہ رکھنا چاہیے سر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے باریسٹر اسدودین اویسی نے یہ صاف طور پر کہا کہ جب ان کے پریوار کے لوگ ان کے پریوار والے ان سے ملے اور مرنے والے شخص خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھیمہ پویزن دیا گیا ہے زہر دے کر کے مارا گیا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور ہر معاملے پر ہم مقدار انساری کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جہاں خل کر کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہونے کی باتیں کئی جا رہی ہیں وہی بڑی بڑی راجنیتک پارٹیاں مقدار انساری پر بگلے جھاک رہی ہیں وہی بڑی بڑی پارٹیاں خاص طور پر سماج وادی پارٹی ٹوٹ تو کر رہی ہے بھومی کا تو ادھا کر رہی ہے پر مقدار انساری کا نام لکھنے میں بھی اخلیش یادب کو شرم آ رہی ہے جہاں بہوجل سماج پارٹی بھی کھل کر کے پور ویدھائک ہماری پارٹی سے جڑے مقدار انساری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ نیایک جانچ میں ہونی چاہیے اس کے لیے بہت گہن وشے ہونے چاہیے جہاں اخلیش یادب ٹوٹ تو کر رہے ہیں پرشاسن کو ذمہ دار تو بتا رہے ہیں پر مقدار انساری کا نام لینے سے بچ رہے ہیں اور یہ چہرہ اخلیش یادب کا کہیں چھپا ہوا نہیں ہے پر وہیں بیریشتہ اصدتین اوویتی نے خل کر کے مقدار انساری کے لیے آواز کو بلند کر کے پرشاسن ہو چاہے گوزی میڈیا ہو چاہے اندھ بھکت ہو چاہے بھارتی اجنتہ پارٹی ہو ہر کسی کو آئینہ دکھانے کا کام کر دیا ہے ہرے خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیچے اضاست شکریہ